بسم اللہ الرحمن الرحیم زوکِ آگا ہی گروپ کے اندر ایک گفتگو ہو رہی ہے لیڈیز کارنر کے اندر اور موضوع ہے جماعتِ احمدیہ کا احد نامہ انسانی حقوق کے آئینے میں آئیے جناب گفتگو سمات کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زوکِ آگا ہی کے عزیز ساتھیوں جیسا کہ ہم اناؤس کر چکے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے اور لیڈیز کارنر کے زیرے تمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اور سبھی ایڈمنز اور اس میں حصہ لیں گی انشاءاللہ اور موضوع ہے اس کا جماعت احمدیہ کا احد نامہ انسانی حقوق کے آئینے میں سب سے پہلے میں محترمہ افاف ازر صاحبہ کو دعوت دیں گی کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں اور جب وہ مکمل طریق سے اپنی بات کر چکے ہیں تو پھر باقی جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس میں شریک ہو سکتی ہیں بہت شکریہ سلام علیکم نمسے ستی اکان گوڈ مورننگ آپ کو ہمارا میں نے سب سے پہلے دکھا دیئے جو ہمارا حال ہے آج کچھ مت پوچھیں آج ہمارا سنو کے دیرے لگے ہوئے ہیں وہاں سنو سٹار سے اور بلکل ہر چیز جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ گاڑیاں نیچے تفنائی ہوئی ہیں سنو کے اپیا اور اسے وہ دو تین چھینٹے جو ہے نا اٹھ کے لگے گے اس کو نکال دیں تو اس لیے ہمارا سینیڈا والی کے فریزر میں آج پر گزارہ کریں باقی آپ کا جو موضوع ہے کہ اہدنامہ اہدنامہ کے اوپر میں نے ہمیشہ سے پہلی بھی ایک دفعہ لکھا تھا بلکہ اس کے مجھے کافی چختی سے ترقید کا سامنا کیا گیا تھا جماعت اہمدیہ کی طرف سے کہ آپ نے ان کے اہدنامہ کو ٹھوچے رہے جب تھی یہ کلیئر کٹ آپ اگر ان کی ارخاص دیکھیں اہدنامہ کے تو انسانی حکوم کی خلافت بھی کرتے ہیں جو ہر انسان کو اس کی عقیدے میں کیا مرزب میں کیا اس کے زندگی گزارتنے کے نظریہ میں کیا ہر طرح کے اس کو ہر انسان کو ازادی دیتا ہے کہ بہنسی ایک انسان اس کو اپنی اقل اپنی سوچ اپنی فکر کے حساب سے اس کو زندگی گزارتنے کا پورا حق حاصل ہے لیکن یہاں پہ ہمارے جو اہدنامہ یہ اہدنامہ جو قادیانی مردیوں کا ہے یہ اجیلا مغل صاحبہ نے یہاں پہ بیجے انیس سو چوبیس جون میں حضور نے اہدنامہ کے اردو الفاظ میں کچھ ترمیم فرمائی الفضل سات جون انیس سو بیالیس صفحہ نمبر دو کالم نمبر دو پھر اس کے بعد حضور نے انیس اکتوبر انیس سو چھپن کو اہدنامہ میں مزید ترمیم کی جس کے آخری صورت درجت ہے تشہود تین مرتبہ میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی قومی اور ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پبندی کرنی ضروری سمجھوں گا الفضل اکیس اکتوبر انیس سو چھپن صفحہ نمبر ایک کالم نمبر دو لجنہ کا اہد نمہ یہ ہے جناب میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گی سچائی اور ہمیشہ قائم سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی نیز خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر دم تیار رہوں گی ہمیں یہ چارٹر آف یومن رائٹس کے مطابق ہر انسان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے جنگے کے مطابق زندگی گزاریں جبکہ ہمارا اہد نامہ جو ہمیں بچپن سے رٹایا پڑھایا سکھایا جاتا ہے ازبر کروایا جاتا ہے اور یہاں پہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں یہ تو حقیقہ ہی ہے اور یہ کوئی تنی نہیں جس کو سنجیدہ لیا جائے یا پھر ایسا ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے ایسا تروایا نہیں جاتا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں اور انسان کے بچے کو اگر شروع سے جب اس کی گروت ہوری ہوتی ہے بلکل بنیاد سطح پہ اگر آپ اس قسم کے الفاظ اس کو از پر کروائیں تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایسے شخصیت کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہیں تو ساری زندگی اس سے جان نہیں چھوڑھا سکتا جس میں آپ پورے الفاظ اس طرح کہ میں وعدہ کرتی مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ کی چیزیں پڑھتے ہوئے پڑھے بڑھے تے ہر جو اجلاس اس کی کاروائی ہوتی تھی ہر بودھ کو جمعیرات کو ایبری بیگ ہوتی تھی مہانہ الگ ہوتے تھی تہمائی الگ ہوتے مسلسل ہر جو پروگرام ہوتا تھا اس کے اندر پہلے یہ اہد نامہ دھرایا جاتا تھا شروع کرتے ہوئے پھر آخر پہ بھی کہ میں اقرار کرتی ہوں اپنے ملصب قوم کی خاطر اور یہاں پہ یہ ملصب صرف جماعت اہمدیہ رہتے ہیں اور قوم کو اہمدیت لیتے ہیں صرف یقوع یہ صرف اہمدی اور اہمدیت کی بات ہو رہی ہے کہ خاطر اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت قیاد ہوں گی سچائی پر قائم رہوں گی خلافت اہمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر تم قیاد رہوں گی یہ ہمارا عہد تھا آپ سوچیں کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں ازبر دی پڑھتے ہیں تو ذہن کا کیا حال ہوتا ہے بچہ اگر یہ چیز بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ یہ چیز اس کے اندر لہو میں شامل ہوتی ہے اور ہم لوگ اس چیز کو اپنا ہمارے لیے ہماری جان ہماری مال ہمارا وقت اور اولاد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بھی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے اب بھی آپ یقین مانیں کہ ہمارے گھروں کی اندر بھی اگر آپ کو رشتے داریا بھی اگر آپ دیکھیں اوپن تو لوگ کیوں ہمارے لیے اتنا آسان ہے جو سوشل بائی کارڈ کیا جاتا ہے ان کی جان اس کسی بھی طرح کی جو آئی سوریشن کا شکار کر رہے ہیں کیوں یہ اتنے کام گیاب ہیں اس کی وجہ یہی اہد نامہ ہے کیونکہ جب آپ کو یہ اہد نامہ ریپیٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ کی جان مال بقت اولاد ہر چیز سے زیادہ یہ اہم ہے اور آپ نے خلافت احمدیہ کو پائم رکھ لے ہر قربان ہی دی ہے تو آبیئس ہی ان کے جمعیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے ممتہ بھی نچور لی جاتی ہے باپ تو خیر باپ نہیں رہتے وہ تو ایسی صفاق قسم کی مخلوق فوتوکاپی نکالی جا رہی ہے اس میں وہ احمدی ہیں ان سے بڑے احمدی نکلے گئے لیکن اس میں انسانیت کا کوئی عمل بہت ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے جس محول میں آنکھ کھولی ہے وہاں پہ رشتہ داریوں کو ہم لوگوں نے احمدیت کی صورت میں دیکھتا ہے محول ملا ہے زندہ رہنے کے لیے ایک انسانی وجود کوئی بھی جاندار کا وجود جانور ہی ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے اس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ماں باب اس کے ساتھ رشتہ ہے جانوروں کا تو اس رشتے میں بھی غیر جاند چاہیے ہوتی مکمل ہے جس کو ہم مامتہ کہتے ہیں انسانیت کی زبان میں یا ہم اس کو باپ کا پیار کہتے ہیں ماں یا باپ کا پیار یہ ان کنڈیشنل لب ہوتا ہے جس میں بینہ کسی ملاوت کے بچوں کے ساتھ خروق کرتے ہیں اور اس کا حق ہوتا ہے بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے وہ پیار کیا جائے یا انسانی بچے بے حصیت انسان اس کی فکرت کا تقاضہ ہے جس میں کسی دور کی چیز کی ملاوت نہ ہو کسی بھی نظریہ یا عقید یا کوئی کنڈیشن اپلائے نہ کی جائے جس کے اندر آپ کو کیسا لگے جانگا کسی بھی انسان کو کہ میں تم سے پیار کروں گا جب تم اچھے مطلب ایسے میرے مطابق جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا انسان ہونے کا یہ تقاضہ ہے جس کی کوئی گرنٹی میرے پاس نہیں میں نے سونی ہوئی بات ہیں سونی سنائی مجھے پڑی پڑھائی یا مجھے مطلب آپ کی پڑھائی کرتوں اور میں کہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح کا بننا ہوگا اگر آپ ایسے بنو گے تو ہی میں آپ سے پیار دے ہوگا ورنہ آپ میرے پیار کے لئے خابر لئے تو یہ تو انسانی نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیاد کی ہے کہ ان کو کنڈیشنز اپلائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جو پیار ہے یا جو ان کنڈیشنل ہونا چاہیے سکرتا جو انسان کی سکرت کا تقاضہ ہے وہ ہم اس میں کنڈیشن جب دال دیتے ہیں تو پھر ہم پر لانگ ران اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ ہمیں وہ ہی بچے جب بڑے ہوتے تو انہوں نے انکنڈیشنل لفت دیکھا ہی نہیں ان کو کون سب بھی آپ نے ختم کر دیا کہ پیار بینہ کسی کنڈیشن کے بھی ہو سکتا ہے ہونا چاہیے جو کہ ہماری فطرت ہے اب یہ بات تو پیار کی ہے باقی بچے بچے کی فطرت کا تقاضہ ہے اب دوسری بات دیکھیں وقت آپ کی وقت جو ہے وہ ایسے لے لیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی وقت ہو کسی بھی جماعت کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ چیز چھوڑ کے بھاگے جائیں گے اور اس کمپنیاں جائیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ صرف دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بہن سی اہم بھی آپ کوئی بھی مال جس جیسے جیسے کھانا ہے جیسے 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 رہنے کے لیے جیسے 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 ترکار ہیں دروائی روٹی کے لیے پاس تمام مال آپ پیدا ایمان بنانے کے لیے ان کے لیے ہی جیسے جیسے جان کی اہمیت بھی جان کی اہمیت نہیں ہے پیار کی نہیں ہے رشتوں کی نہیں ہے وقت کی نہیں ہے اولاد کی نہیں ہے تو پھر ہم ہے کیا آپ خود سوچ لیجئے ہر انسان جو دنیا میں زندہ رہ رہ ہے اس انسانی وجود کو زندہ رہنے کے لیے انہی بنیاد چیزوں کی ضرور ہوتی ہے جس میں آپ کے جو ایک سوشل اینیم میں لہنے لہیسی ہر انسان کے اندر سوشل جو فطرس میں چیزیں رکھتی ہیں جو گروہوں میں رہتے ہیں گروہوں رہتے ہیں خاندانوں میں تعلقات میں رہتے ہیں ان کے لیے ان کے تعلقات سطح ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں سب سے قریبی ان کے جو لہو کے ہوتے ہیں قریبی ہوتے ہیں جو انکنڈیشنل جنہیں کہتے ہیں جہاں انسان کسی بھی وقت کسی بھی مشکل مرحلے میں کسی بھی برائی انکتی ہو کوئی بھی غلطی ہو کسی بھی لمحے انسان جو وہ جائے گا تو اس کو پروپر گائیڈ لائن ملے گی پروپر سہارا ملے گا اور اس کو صحیح رہنمائی ملے گی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بنیاد مناسب سے مطلب ان کے مطابق وہ چیزیں اس کے لئے ضروری ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی کا بنیادی انصر ہیں چیزیں جب آپ اس کے اندر ایسی ملاوت کرتے ہیں اقائق کی تو یہ سب سے بڑی غداری ہم خود سے کرتے ہیں جو ہم کر چکے ہیں نسلوں کے دار دیکھیں ہم عقیدے زبان میں اقیدے کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں لیکن ہم ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے ان چیزوں کو جج کرنے کا ہماری اپنی فطرت کا پیمانہ جو انسان کی نیچر ہے جو ہمیں جو اس کی ضروری آرد بنیاد فطرت نے رکھی ہوئی ہم اس پیمانہ اس جو چیز اس کے ساتھ کونٹر ڈک کرے گی وہ اس کو میاری نہیں تصمور کریں گے سمپل میرا تو یہ بیمانہ ہے جو چیز بھی انسان کی فطرت کو آرد کرتی ہے اور اس کی دگا پر ایک نئی چیز کری ہے جو فطرت مختلف ہے جو ہمیں ہونا چاہیے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے میں اس سائی سے کروں میرا سمپل سا یہ بیمانہ ہے اس کی روح سے بات کرتی ہم یہ ہماری خطرت کے خلاف ہیں چیز جو ہم پر مسلط کی گئی ہیں اور اس کو بقائلہ ایسا پرموٹ کیا گیا ہے ایسے خوبصورت انداز میں بڑی پیکیجنگ خوبصورت کر کے وہی مال دیا گیا ہے جو مال اب ثابت شد ہے پہلے ہوتے تھے پہلے بھی اقائد کا یہ میار تھے نہیں کہ پہلی دفعہ یہ ایسا میار بنایا یہ ہمیشہ تھی میار رہے ہیں لیکن اب کیونکہ بعض سوال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تعلیم ہے اب ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو میار ہیں جو ہم جنج کر سکتے ہیں اور جو چیزیں غیر میار ہیں ان کو سائل پہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس میار موجود ہیں ہم ان کو پراپر گائیڈ لائن لے کے سمجھ لے ہم اپنے پرانے جو ضریعت ہوں گے ان کے پھر ہمارے پاس حل نہیں ہوں گے جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اندر سے کس قدر کھوک لے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہر انسان آج مجھے جو بھی یہاں ملتا ہے اس کی بنیادی تکلیف یہ ہوتی ہے ہمارے رشتے نہیں ہیں ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات نہیں ہیں ہمارے جب درہ سے ہم ان حراف کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں ہمارا ان انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں کیوں کام جاتے ہیں یہ اقائد جو ہیں آپ کیوں کام جاتے ہیں آپ کے اوپر کیا آپ کو توڑ کے رکھ ہوئے پیجے چیزیں دیں جو آپ کو جی گئے نہیں گئی جس طرح آپ کا حق تھا تو آپ کو ایک ریبورٹ بنا دیا جس کو استعمال کر سکیں لیکن آپ جی نہ سکیں یہ آپ کی زندگی ہے آپ جی نے کے قابل نہیں رہے میں ہوں یا آپ ہوں ایک عقیدت مان بنایا جی پروڈکٹ بنایا ہے جس جو ہم پروڈکٹ کی شکل میں ہیں اور جہاں جہاں پھر ہماری فکر پر مارتی ہے ہمیں سوال اٹھاتی ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر ان کے دعو چلتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے اسلام علیکم میں آپ لوگوں سارا پروگرام سن رہی ہوں تو گلا میرا پورا تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن میری کوشش پوری ہے کہ پروگرام کا حصہ بنی رہو جی پروگرام کا نام ہے اہد نام تو ہمارا لجنہ کا اہد نام اس طرح سے ہوا کرتا تھا میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان مال لیے ہر قربانی کے لیے ہر دم تیار رہوں گی اس سے پہلے ہمیں تین دفعہ یہ پڑھنا پڑتا تھا جب میں نے اس اہد نامے پر خور کیا تو اس میں مذہب جو میرے دماغ میں آتا تھا میں ہمیشہ اس کو اسلام گردان دی تھی کہ میرا مذہب اسلام ہے لیکن جب میں پریکٹیکل کرتی تھی تو اسلام مذہب کی پریکٹس نہیں کرتی تھی میں احمدیت کی پریکٹس کرتی تھی جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اسلام کے اندر نہیں آتا ان کی سوچ ان کی ذہنیت ان کا رہن سہن ان کا جو طریقے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے سیون ہنڈر احکامات ان سے بالکل مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا مذہب اسلام ہے لیکن یہاں پر جو مذہب جس کی پریکٹس کر رہی تھی وہ احمدیت کی پریکٹس کر رہی تھی سب سے پہلا جھوٹ اور منافقانہ رویہ اس اہد نامے میں میرے مذہب کے ساتھ مجھے کتنا زیادہ اختلاف ہوا مجھے سب سے پہلے تو میں یہ بات کریں گی کہ اسلام کے اندر اپنے پاس کوئی چیز شامل کر لینا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے جماعت ان کے ہمیں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی پاس جماعت میں شامل درمی اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے جیسے چندے اور یہ اہد نامے کے اندر جو بچیسوں کا ذکر ہیں جیسے جان مال وقت اور اولاد انہوں نے اپنے پاس سے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر ایک ہی کردی میں جب یہ لوگ اپنا اہد دھوراتے ہیں تو یہ اہد نامہ پڑھتے ہیں اس میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنی مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے حتم تیار ہوں گی سچائی پر ہمیشہ قائم ہوں گی نیز خلافت احمدی کے قائم رکھنے کے خاطر خار قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے گی تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو کہ اسلام کے مطابق ہے اور اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ سب پچھ کریں پھر اس کے بعد جو قوم تھی قوم تو میں خاندان کو بھی مانتی تھی اور پھر ساتھ قوم کے ساتھ ملک بھی کہتے تھے کہ میں اس ملک کی خاطر بھی اپنی جان قربان کروں کی ملک جو تھا میرا پاکستان تھا اور مجھے پاکستان کے خلاف اتنا بڑھکایا گیا مجھے اتنا بتایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان کی عزت کرنی ہے اس کی جان اور مال میں مطلب کہ میں کیسے اس کی عزت کر سکتی ہوں جب میں اس کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہوں مجھے اشتیال امیز خطبے سننے کو مل رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے یہ کیا اور پھر آئین میں یہ ہے اب ہم کافر ہیں اب لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اس کی جو قانون قائدی ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا آئے دن کوئی لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی خلیفہ کی جو تقریر اتنی خطرناک ہوتی تھی صرف مجھے نفرت مجھ میں ڈالی گئی بلکہ مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا اور مجھے اپنا ملک پاکستان چھوڑ کر اپنا ایک گدر کنٹری میں ہجرت کرنی پڑی جو کیانیڈا کہلاتا ہے اب مجھے کیانیڈا کو بھی اپنے ساتھ اس کی بھی رسپیکٹ وہاں پر مجھے نائن ون کال کرنے سے منع کیا گیا عورتوں کی حقوق کی جب پامالی ہوتی تھی احمدیت میں تو میں جب جا کر اپنے حقوق کے لیے گینیڈا کی قانون کا دروازہ کھٹکاتی تو مجھے جماعت سے نکال نئے کی دھمکیاں ملتی اور جہاں جہاں قانون اور قائدے کی پابندی کرنی ہے میں اپنے ہی ملک میں جیل کی طرح جیسے ایک انسان ہوتا ہے نہ بچائے آزاد شہری ہونے کے مجھے ایک مظلوم اور مطلب کہ ایک قیدی کی طرح اپنے ہی ملک میں گھومنا اور پھر نہ پڑا کیونکہ میں وہاں قانون جون تھی میرا ملک دیتا تھا مجھے میں اس کو حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں احمدی تھی تو اس لیے مجھے اپنے ہی ملک میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑی سے پہلے آتا ہے جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں حکم نہیں دیا کہ ہم اپنی جان ابراہیم نے یہ خواب دکھی اور پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے اس طرح کے خواب آ رہی ہے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ آپ وہ کہجئے جو اللہ نے آپ مکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم کو لے کے چلے گے جہاں پہ گربان کرنا تھا تو آپ صلی اللہ نے اپنے بیٹے گرطن پہ چھوڑی رکھی تو آواز آئی کہ رکھ جاؤ اور پاس ایک بکری کا بچہ انہوں نے دیکھا اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو قربان کرو اپنے بیٹے کو قربان مت کرو یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو قربان سے روک لیا اور اپنے مطلب قربانی تو مال کی قربانی میں سب سے ایک ضروری چیز جو ہے وہ ہے زکاة اور دوسری ایک ضروری چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ فطرانہ ہے زکاة اور فطرانہ اس کے علاوہ ایک قربانی ہے جو عیدل ازہا میں دی جاتی ہے وہ بھی جس کی حیثیت ہوتی ہے تو زکاة جو ہے زکاة کے اندر بھی آپ کو صرف اسی کے اوپر زکاة فرض ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق دولت موجود ہو جیسے کہ ساڑھے سات تولے سونا اس کے پاس ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس ہی مالیت میں کچھ آپ کے پاس جمع ہو اور اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو اور آپ کے پاس وہ پڑا ہو اپنی ضرورت کے علاوہ اس کے اوپر ایک بڑا چالیس پرسنٹ آپ زکاة دے سکتے ہیں اس سے زیادہ زکاة کی کبھی حکم نہیں ہے اور فطرانہ فطرانہ وہ ہے جب رمضان میں آپ عید منانے سے پہلے میری اس عمر تک بلوغت کی عمر تک انہوں نے میرا ساتھ دیا میں نے ان کا ساتھ دیا ہم نے ایک خاندان میں اکٹھے زندگی گزاری اور اب میں ان کی ان کو میری دھوڑی سی بھی اکل و شعور کی باتیں صرف مذہب کو لاکے پسند نہیں آرہی اور مجھے اپنا جب احساس ہوا کہ مجھے کہ میں ایک ارٹیفیشل محول میں گروہ کر رہی ہوں میں جو اپنا نہ میرا مذہب اسلام ہے نہ میرا ملک پاکستان ہے نہ میں کینیڈین ہوں اور میں ہر حال میں صرف اور صرف احمدی ہوں اور خلافت کی جو گدی اس کو بچاتے ہوئے میں آگے لے کے جانا ہے جب میری اکل اور شعور نے بتایا کہ اس کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے مجھے پیری فقیری نہیں چاہیے تھی مجھے ایک سچا تیم چاہیے تھا اور ایک سچا مذہب چاہیے تھا ایک خدا چاہیے تھا جس نے مجھے منافقت سے منع کیا ہے اور جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیا وہ میں پریکٹیکل میں کہیں پر بھی اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی تو میں نے جب فیصلہ کیا کہ مجھے اس محول سے نکلنا چاہیے تو ہوا آن کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر میں پلی بڑی میرے والدہ میرے جو دھروں دھر چندے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ضروری چندہ یہ فرض چندہ ہے آپ کو لازم دینے ہیں ان چندوں کی وجہ سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں وہ مجبوری میں چندے دیتے ہیں آپ یقین کر سکتے ہیں پاکستان میں لوگوں کا اپنا پی پالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کہاں سے اتنے چندے لے کے آئے ان کے لیے اسائش پر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ماریں کس طرح سے وہ اپنے اوپر ظلم کریں کہ ان کو چندے دی سکیں یہ چندے کہیں فرض نہیں یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کو ماننے والے ہیں جی سوری مجھے باردار کول آرہی میں کاٹ رہی ہوں لیکن دوبارہ سے کول آرہی ہے جی جب یہ بات کرتے ہیں اولاد کے قربان کرنے کی تو یہ جماعت میں جو اہد میں تیار کیے ہیں یہ اس لیے تیار کی ہیں کہ ان کے جو رشتے ہیں یہ ان کی اولاد تک قربان کرتے اور ہمارے لئے قربان کرتے اب رہا میرا فینانشلی سسٹم اور اولاد میں نے کھانا پکانا ہے یا میں نے اپنی اولاد کو ایک حق حلال کی روزی پروائیڈ کرنی ہے جہاں پر میں جب موسی بنی یا اتنے چندوں کی لمبی لسٹ تھی کہ میں جتنا کما کے لاتی تھی اس میں سے آدھا چیک تو میرا چندوں مسجدوں اور ان کی بلڈنگز میں چلا جاتا اور ان کے ایشو اشرت کے نظام پر چلا جاتا اور جاتا ان کے پگڑیوں میں سونے کی تاروں کی طرح میرا پیسہ لڑک رہا ہوتا اور پھر ان کے پروٹوکول میں میرا پیسہ چلا جاتا اور پھر ان کے کنجر خانے کو بنانے میں میرا پیسہ صرف ہوتا اور ان کی بیلیں کرانے میں میرا پیسہ جب صرف ہوا تو مجھے اپنے پیسے سے بھی نفرت ہو گئی کہ میں کس لیے کما رہی ہوں کہ میں اپنے اولاد پر خرج کرنے کی بجائے میں ان کے کنجر خانے پر خرج کر رہی ہوں یہاں پر مجھے ایک انتہائی بہت ہی بڑا شوق پہنچا ایزا لجنہ ہونے کے ناتے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور جو میرا بنایا گھر تھا وہ تو انہوں نے اس لیے توڑ دیا کہ میں نے اکل کو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی کہ یہ اہدنامہ ایک عورت کے لیے ہر کس ہر کس اس کا ایک نیچرل پروسیجر نہیں ہے کہ ایزا ماں ہونے کے ناتے ایزا بہن ہونے کے ناتے ایزا بیوی ہونے کے ناتے ایز اس معاشرے کی جو میں جو جو ماں کا کردار اہدنامہ جو ہے ایک عورت کے مو پر لانت ہے یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس حد تک لانت ہے کہ یہ عورت کو عورت کیا انسان بنانے کی قابلی نہیں ہے اور نہ عورت اس اہد میں اس طرح سے چکڑی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتی اور وہ اتنی زیادہ اس اہد کے نتیجے میں ظلیل و خوار ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں سوائی منافقت کرنے کے اور معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتی جو اللہ تعالی نے ایک عورت کے اندر پیار محبت اور گھر بنانے کے طریقے اور معاشرہ بنانے کے طریقے اور نیچرل طور پر جو چیزیں سکھائی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اہد نامہ عورت سے چھین لیتا ہے جی سوری مجھے کوئی بار بار کول کر دو تین جگہ سکھ کول آرہی اور مجھے تنگ کیا جا رہا ہے میں نے اس اہد نامہ پر ہوں میں کس طرف جا رہی ہوں یہ نیچرل پروسیجر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کے دماغ میں جو چیز دن تھی جو عورت کو جس لیے پیدا کیا ہے اس کا تو حساب کتاب قرآن مجید میں بھی لکھا گیا ہے اس کے احکامات تو بہت اچھے طریقے عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ قطع رحمی سے کام کرو قطع رحمی جو ہے وہ اتنا بڑا ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ احمدیت کی گتی کو آگے لے کے جا رہی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہر جگہ پر دنیا کا نظام ہے جو سلہ رحمی پر قائم ہے انسانوں کو انسانوں سے جوڑے ہوئے ہیں اور جب کہ خلافت احمدیہ کا جو نظام ہے وہ قطع رحمی پر جوڑے ہوئے ہیں جس سے بھی کوئی بات کرے وہ قطع کرتے تو قطع رحمی اور سلہ رحمی یہ دو اپوزیٹ چیزیں ہیں تو جس سے دنیا زندگی چل نہیں سکتی جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اب دیکھیں مذہب جو ہے یہ مذہب اسلام ہے یہ کہتے ہے کہ ہم اسلام ہیں اور اسلام کے اندر اس قسم کی قربانیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے اور جہاں تک یہ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم بحثیت قوم یہ ایک جماعت ایک قوم ہے ان کی جماعت ایک ان کی قوم ہے میں جہاں تک سمجھی ہوں تو مذہب میں تو اس قسم کی کوئی قربانیوں کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے باحث رحمت بنایا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے نافی ناس بنایا ہے جب کہ ہم احمدیت میں آتے ہیں اور ان کے قواعد پڑھتے ہیں تو وہ نافی ناس نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے لیے ان کی ٹانگیں کھینچ نے کے لیے ان کی اوپر اعتراضات کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو ضلیل کرنے کے لیے یہ قانون بنے ہوئے ہیں جو احمدیت میں قانون ہے اور ملک کے ساتھ غدداری کے قانون بنے ہوئے ہیں ملک کے قانون کے ساتھ غدداری اور ملک میں اشتعال پیدا کرنے کے اور اس کے جو ساتھ لوگوں کو ہمسائے وں اس کا تو بلکل بھی ان کو نہیں مطلب کہ ان کو کچھ بھی اس چیز کا علم نہیں ہے صرف اور صرف وہ اصول اپنا جو خلافت نے ہمیں بتایا ہے جو خلیفہ ایوری ڈے آپ کو بتاتا ہے کہ میڈیا پر نہیں جانا آپ نے اپنے ہمسائیوں سے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھنا صرف خلیفہ کی گدی کو بچانے کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے وہ طریقے اختیار کرو اس کے خاطر آپ کو اپنی جان مال بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرو خلیفہ کی گدی کو بچانے کے لیے اگر آپ کو ملک بدر ہونا پڑے اولاد کو قربان کرنا پڑے تو بھی آپ اس سے گریز نہ کریں یہ مجھے خلافت احمدیہ کا اہد نمس اینڈ پر سمجھ آیا جی تو جہاں تک جان کی قربان کا ہے تو اسلام میں کہیں پہ بھی جان کی قربان کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیں کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو میرا اپسری سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور وہ مزہ غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح مہدی مان کر اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور شرائط بیعت کو پڑھ کے تو اس جماعت کے قوائد و ضوابت جو ہیں وہ اس کو نہیں بتائی جاتے کہ اب تم ایک ایسی نظام میں جگڑے جاؤگے جس میں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ تمہیں کرنا پڑے گا یہ سب باتیں اس کے پر واضح کیوں نہیں کی جاتی کیا قوائد و ضوابت لکھی ہوئی شکل میں کسی جگہ موجود ہیں کیا کبھی کسی نے دیکھے ہیں کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھے کبھی بھی سائز جی جو لوگ بھی آپ کو کول کر رہے ہیں نا ان کے نمبروں کو لے کے ان کو بلوگ کر تیسے جی تو یہ کہتے ہیں کہ جان مال وقت اور اولاد تو قربان کریں نہ تو کہ جان کی قربانی کا حکم ہے اسلام میں اور مال کی قربانی میں نے آپ کو بتائی گیا کہ مال کچھ فرض نہیں اس طرح کی مال رقم خرچ کرنے کا کسی ایسے لوگوں کے اوپر جو آپ کے اوپر بیٹے ہوں حکم چلانے کے لیے اور آپ کو صرف زبردست کی آپ سے پیسے نکلوا رہے ہوں ایسا کہیں پی بھی حکم نہیں کہیں ایسا حکم نہیں جی جی مجھے سکتے یا اور نمبرز کا سکرین شوٹ یہاں شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے کیونکہ جن لوگوں کو اتنے بھی آداب نہیں ہے کہ پروگرام کے دوران کال نہیں کرنا بار بار یہ بتا جاتا ہے تو ان کو ریموو کر دینا چاہیے اب اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عورت کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھالنا اور معاشرے میں انسانیت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی اختیار کرنا جبکہ یہ ساری چیزیں جو خلافت احمدیہ میں بالکل نظر نہیں آتی وہ بالکل اپوزٹ ہے ان چیزوں سے اولاد ہے کہ اپنی حق حلال کی کمائی کھاؤ جب ایک کوئی بزرگ غریب انسان گیا وہاں پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو کلھاڑا اور رسیاں پکڑا دی کہ یہ کلھاڑا پکڑو رسیاں کا سمان ہوتا ہے تو اپنا یہاں سے گزارا کرو کیا خلیفہ احمدیت نے یہ کام کیا جو ریفیوجیز تھائی لینڈ میں اور انڈونیشیا میں یا ملائشیا میں یا سری لنکا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حق کہ ہم تمہارے لیے کوئی ہیومینیٹی فرس کے تھرو کچھ کھانا پروائیڈ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی یہاں پر مختلف ممالک میں آتے ہیں شروع شروع میں جب ان کی سائلنم ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے کبھی کسی نے جماعت احمدیہ نے اس کی مدد کی نہیں کبھی نہیں کی لیکن وہاں پر پہنچتے ہی وہ ابھی خود ہینٹو ماؤت بہت ضروری ہے کہ ہمیں ویلفیر دی جائے یعنی کہ ہمیں چندہ دیا جائے ہمارے خلیفے کو کموں بند کیا جائے ہمارے خلیفے کو چندہ روز جائے جائے اور وہاں پر مسجدیں بنانی شروع دیتے ہیں پلیڈنگز بنانی شروع دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے نظام کا حصہ بن جائے تو ایک غریب انسان سے مزید پیسہ کھینج کی کوشش کی جاتی اور جب اس کو جاب مل جاتی ہے تو پھر اس کے چیک میں سے اتنی وہ لمبی لسٹ دے رہتے ہیں کہ یہ یہ جندے دو اور یہ بگایا جات دو اور اب موسی ہو جو تاکہ اس کو بان دیا جاتا ہے فینانشلی طور پر تھا کہ وہ آنکھ اٹھا کر کسی اور جگہ نہ دیکھ سکے تو اس کو فینانشلی طور پر اس طریقے سے خلافت کے اندر بہت دیا جاتا ہے کہ وہ باہر کسی اور کسی غریب کو یا اپنے عزیز رشتہ دار کی مدد نہ کر سکے بجائے اگر وہ سوچے بھی تو وہ پہلے خلیفہ کی غدی کو مضبوط کرنے کا سوچ اور خلیفہ کو سوچ کہ وہ میں نے عزت اور سارا کچھ جو پیسہ دینا ہے وہ خلیفہ کو دینا ہے اپنے عزیز رشتہ دار کسی کی help نہیں کر جی تو اب بات آتی ہے مال کی قطبان کا تو میں آپ بات بتاؤں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے بہت ہی زیادہ میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ یہ لوگ چندہ دیتے ہیں اپنی مٹھیوں میں بھر بھر کے پیسے چندے دیتے ہیں اور ایک چیز جو میں نہیں دیکھی زکاة کے نام پہ پیسے دیتے میں نہیں دیکھی اور اس چیز کے اندر یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے اپنی کسی غریب رشتہ دار کو پوری کرنے کے لیے تو اتنی ان کو باتیں سناتی ہے اتنی ان کی تظلیل کرتے ہیں تب جا کے یہ تھوڑا سا کچھ کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں سب کچھ جماعت کو دیتے ہیں اور سارا کچھ جماعت کی آگے سونے تک اپنے زیور تک اتار کے دیتے جماعت کو اور آپ کو یہ بار بار یاد بلایا جاتا ہے کہ چندہ دو چندہ دو اور اگر کسی سے کہا جائے نا کوئی بھی ان سے کوئی شکایت کرے کہ ہمارے تو حالات ایسی نہیں ہیں تو آپ کو پتا ہی کہ یہ جواب کیا دیتے ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر اب ایک اتنی بڑی کہانی بنا کر ہمیں بتاتے رہے کہ ایفریکہ میں ہم نے نلکے لگائے ایفریکہ میں ہیومینیٹی فورسٹ بہت کام کر رہی ہے جب ہم نے اس کو جا کر دیکھا وہاں پر اپنے نمائندے بھیجے تو پتا چلا کہ انہوں نے ایفریکہ میں اپنی بیلڈنگز پہلے بنائیں اس بیلڈنگز کے اندر نلکے لگائیں اور ان نلکے کا پانی پینا صرف وہ ہی پی سکتے ہیں لوگ جو احمدی ہے احمدیوں کے باہر وہ نہیں ہے جو نلکہ ہے وہ ایک پراپرٹی کے اندر ہے اگر آپ اس پراپرٹی میں بغیر اجازت جاؤ تو وہ ٹریس پیسنگ کہلاتی ہے کہ آپ بلا اجازت اس پراپرٹی میں جا رہے ہو اور وہاں کا پانی استعمال کر رہے ہو جو اچھی بات نہیں ہے وہ آپ کو سو کر سکتے ہیں تو لیکن یہاں پر خلیفہ احمدیت نے اگر ایفریقہ میں وہ نلکے لگائے ہیں تو وہ پبلک کے لیے فری نہیں کیے وہ 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 پر انہوں نے اپنے نام کے اندر لگائے ہیں تاکہ اگر کوئی غلطی سے آ جائے تو اس کو سو کر دیں کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو ہمارا پانی پینے کیوں آئے ہو یہ ہمارے سے جھوٹ بول کر ہمارے سے منفقت کر کے پیسے لوٹے گئے اور یہاں پر ہم ان کو پانچ سو پانچ سو ڈالر کا ٹیبل لے کر کھانا پینا جس کے اندر کوئی فضول کی سن کی فوڈ تھی اور گٹ ٹوگیدر رکھ ان کو وہ صدقے اور خیرات دیتے اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے تاکہ افریقہ میں بہت ہی زیادہ ہی 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 کام ہو رہا ہے جب اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آیا تو ہم میرے جیسے عورت تو سار پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ تو اسلام کے نام پر تھبا ہے کو رشتہ داروں کو دیتے بھی تو موت پڑتی ہے اور جماعت کے لیے جو کون سے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سارے پیسے جماعت کے جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں کیا یہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں آپ بتائیں کس کون سا سے بڑھ کے دنیا میں کسی کوئی پیارہ نہیں ہوتا انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے کون اپنی اولاد قربان کرتا ہیں بلکہ اللہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو یہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہو تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے مطلب کہ آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے بچے اچھی کام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو آپ کے لئے وہ سواب ہوگا لیکن یہ کہتے کہ اولاد کی قربانی کر دو کون اقل مند کہتا ہے کہ اولاد کی قربانی کر سکتے ہیں اب ہمیں بتایا جائے کہ جب یہ اہد نامے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے قوم کون سی قوم ہمیں بتایا جائے ملک کون سا ملک ہے ان کے اندر کس ملک کی حفاظت کرنی ہے کون سی قوم کی حفاظت کرنی ہے اور اولاد کون سی اولاد جو ہم احمدی بنا رہے ہیں وہ اولاد جو بڑی ہو کر ہمیں کہ ہمیں یہ خلیفہ پسند نہیں ہے جو غلط باتیں کر رہے ہیں ہم میری محبت اولاد کے لئے کہا گئی جب میں نے اپنی اولاد کو صرف یہ بتانا ہے کہ خلافت احمدی سب کچھ ہے اور جب میں نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ وجیہ زفر ایک مامتہ ہے اس کے اندر جو سچ بولتی ہے جھونی بولتی منافقت سے دور رہتی یا اس نے اپنا ایک اسلام مذہب چنا یا اس کے والدین نے اس کو دیا جب ان سب چیزوں میں سے وہ ہٹ کر صرف ان کی پسند کی چیزوں پر اپنی اولاد کی پرورش کرے گی تو وہ اولاد نہیں رہے گی اولاد جو ہے وہ انسان جب پیدا کیا وہ ذہن کے لحاظ سے وہ فری ہوتا ہے ہم نے ذہن کے اوپر اس نے اس کے نماغ کو چکڑنا نہیں ہے جب وہ فری ہو کر میری ماں تو ساری عمر مجھے صرف احمدیت کے ڈھکوز نے سناتی رہی ایک انسان کی پرستش کرواتی رہی اس نے مجھے صحیح خدا کی رہنمائی نہیں کی تو میں کیوں اپنی والدہ کے چلائے ہوئے اور بتائے ہوئے احکامات پر عمل کروں میں اس خدا کو کیوں نہ جان جس نے ابراہیم کو پیدا کیا جس نے محمد کو پیدا کیا اور جہاں سے ابراہیم مذہب شروع ہوا میں اس تھنکنگ کو کیوں نہیں پرموٹ کرتا ہمارے بچے اس تھنکنگ کو پرموٹ کرتے ہیں جو ابراہیم کی تھنکنگ تھی اور یقین کریں ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی نام بڑا لیکن ان کے سامنے صرف یہ دکھاتے ہیں پیسہ 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 صرف پیسہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پیسے کو کنٹرول کر کر رکھنا ہے اور کوئی تربیت نہیں دی جاتی میں سمجھتی ہوں ایک ماں جو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اچھا برا سکھاؤ اور دوسروں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا سکھاؤ دوسرے دوسرے کی حمدرتی سکھاؤ اور الحمدللہ میں آج ساری دنیا کے سامنے کہہ رہی ہوں الحمدللہ کہ میں اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کامیاب ہوں میرے بچے بہت اچھے ہیں میں ساری ساری دنیا کو یہ بتا رہی ہوں وہاں پر میرا خدا بھی فیل ہو جاتا ہے میری مامتہ بھی فیل ہوتی ہے کیونکہ احمدیت جتنے بھی جال ہیں جنہوں نے میری زبان گنگ بند کی ہوئی تھی جنہوں نے میرا دماغ بند کیا ہوا تھا میری مامتہ میری محبت کو بند کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کچھ اپنے بچوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی میں یہاں پر خلیفہ وقت اور چندوں کے علاوہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھا نہیں سکتی میں یہاں پر اپنے مذہب کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی میں 700 احکامات میں نے کیا بتانے ہے اپنے بچوں کو مجھے تو یہاں پر 700 جو وہ ہے مالی مدد کے طریقے جو ان سے ہیں چندوں کے نام وہ ہی نہیں ابھی سکھائے گئے کسیتہ یاد کرو اجتماع پر جاؤ یہ آج تمہارا حضور کا خطبہ لکھو آج مینہ بزار ہے آج اجتماع ہے آج جلسہ ہے آج سنڈی سکول ہے آج سمر سکول ہے آج وہ ناصرات کی کلاس ہے آج لجنہ کی کلاس ہے آج وہ جو پتہ نہیں کہ حضور نے کہاں پر کیا بگواس کی تھی جس کے اوپر آپ نے نوٹس بنا کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے حضور وہاں پر پگڑ پہن دیا اور وہ وہاں پر گئے تھے بتانے کس ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے تصویریں کچھائی تھی تو اس کی تصویریں دنیا کو بتاؤ یہ چیزیں میں بتا 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 آج ایک آرٹیفیشل مامتہ کی صورت میں بلکل کہیں ایسی جگہ کھو گئی خلافت میں کھو گئی کہ مجھے اپنی اصلیت ہی بھول گئی کہ میں کون تھی کیوں یہ کیوں کر رہی تھی کیا کرنا چاہتی تھی میں مجھے اپنا مقصد حیات بھول 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 ہے وہ عہدے دار ہے اس کی جماعت میں عزت ہے وہ اچھا ہے بچوں کی تربیت یہ لوگ اس طرح کی کرتے ہیں اور بچے بھی بچوں کو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اولاد جو ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باب کے جیسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کے ماں باب ہوتے ہیں اولاد بچے بھی بچے بھی بیسے ہی اور جماعت میں عزت کس کی ہوتی ہے جو چندہ نہیں دیتا نا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک ساب کا احمدی کا اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے چندہ ماف کروا لیا تھا اور اس کے بعد مجھے نماز پڑھانے کی اجازت ہوتا تھا لیکن جب اس کا چندہ ماف ہو گیا تو اس نے نوٹ کیا کہ اس کو نماز نہیں پڑھانے دیا جاتا اور بعد میں اس پتہ چلا کہ اس لیے اس نے چندہ زینہ بن کر دیا ہوئے اس لیے اس کو نماز پڑھانے کی اجازت لیے یہ ہے عزت اس کو کہتے ہیں یہ گلتا ہے اور اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد اپنی اس غلطی سے اگر بعد آجائے تو بس تخفار کر لے اور وہ سیدھے راستے پر چل جائے تو یہ انسانیت ہے اور آپ اگر کوئی دوسرا جو اس کے پرنس اس کو ماف کر دیں اور وہ پھر اپنی سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں اسے انسانیت کہتے ہیں اسے صلح رحمی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے جو کسی پوائنٹ پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر گئے تھے لیکن آج ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی بات کر رہی ہیں ایک شلٹر ہے ہمارے سر پر ہماری مشکل آسان کرتا ہے وہ ہمارے اوپر حالات ایسے پیدا بھی کر دیتا ہے جس کی بعد ہم جب اس میں سے کامیاب گزرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پڑھتے ہوئے ہم جب ادھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں بجائے رونے دھونے کے اور یہ کہنے کہ کہ مجھے کوئی بلان نہیں رہا میرا رشتے کٹ گئے میرے میرے عزیز رشتے دار مجھ سے دور ہو گئے میرے پاس کوئی میرا دماغ خراب ہو گیا میں اب جواب نہیں کر سکتی میری صحت نہیں رہی یہ ہم نے اپنے اوپر خود چڑھائے ہوئے ہیں خول چڑھائے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک سائیکلوجیکل بیماری کے اندر ہو جاتے ہیں کہ جیسے رشتے دار ختم ہوئے حضور پیچھے ہوئے تو ہم ٹوٹ کے رہ گئے اور ہمارے جذبات اتنا ہمارا ٹوٹ گئے ہمارا نروس بیریک ڈاؤن ہوا کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ اب ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں تو ہم صحت کے لحاظ سے بھی گرتے گئے اور انتل کہ ہم قبر میں جلے گئے لیکن یہ وہ زندگی نہیں ہے اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے امتحانات میں سے ہم کامیاب نکلیں اس کے بعد کامیاب زندگی گزاریں ہنسی خوشی زندگی گزاریں جس طرح آج میں گزار رہی ہوں اور قطع رحمی سے ڈرے نہیں بلکہ جب جب آپ کے رشتے دار آپ کو کٹیں اس تب تب آپ ان کے آگے سلہ رحمی کرتے ہوئے ان کے آگے پیار اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں کہ قطع رحمی تمہارے مذہب میں ہے میرے مذہب میں نے ان کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں کوئی مستحق ہے اس کو اس کی مدد کریں یہ کبھی جماعت میں یہ صرف یہ دکھائے کہ چندے دو چندے دو اور بس چندے دو اور چندے بھی مختلف طرح چندے ہوتے ہیں تحریک جدید وقف جدید اور پتہ نہیں کون کون سے چندے ہوتے ہیں اور سو مساجد کے چندے یہاں پہ چرمینی میں تو یہ بھی ہے کہ سو مسجد بنانے ہیں ان کے لیے چندے دینے اور ہر سال اس کا وعدہ لکھوائے جاتا ہے اور وہ جو وعدہ لکھوائے جاتا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ پانچ سو جن لکھوائے گا تو فلا مسجد کی دیوار کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا اور اس نام لکھنے کی وجہ سے بہت سریعہ عورتیں جذبات میں آکے پانچ سو کا لکھوائے میں میں لکھوائے تھا اور میں لکھوائے دیا دیتا آج خلافت احمدیہ کو آپ دیکھیں کہ ندا ان کی اپنے خاندان کی بچی تھی انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ اسلام سے ملتی ہے یہ بات کیا اسلام میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کہ کسی عورت کے ساتھ یہ بات سلوکی کی گئی ہو ان کے خاندان میں اپنے خاندان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کے خاندان کے ساتھ یہ ملاتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا خاندان اتنا عالی ہے آپ بتائیں کہ ان کے خاندان میں اس عورت کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی اگر یہ خاندان اتنے ہی شریف اور خلیفہ کا خاندان ہے اور خلافت بھی انہی خاندان میں جب دیا رہے تو بتائیں کہ آج دنیا کی کوئی عورت یہ اہد نامہ دھرائے گی کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو خلیفہ بنانا پسند کرے گی جہاں پر صرف اور صرف کنجر بستے ہوں ندا نے جو بھی بتایا وہ ایک اگر پاگل عورت بھی تھی کیا ان کے خاندان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہستیاں تھی محمود شاہ آمیر مرزا لقمان جو جو نام لیے گئے مرزا مسرور کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سو احکامات سے ایک بھی احکام یاد نہیں رہا کہ اگر پاغل عورت آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے ننگی بھی آ جائے اگر تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ وہ مجبور ہو کر جائے اور جا کر اپنی عزت کا جنازہ اٹھا کر لے کے جائے اور اس کو دوسرے ملک جا کر وہاں سے وہ اپنی حقوق مانگے کہ یہ میرے ہاتھ کے اور میرے ساتھ یہ زلالت ہوئی کنجر خانہ ہوا میرے ساتھ تو یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ عورت اگر پاغل تھی تو وہ ہی گئی واپس اور اسی نے جا کر سب کو بتایا کہ میں پاغل تھی اور مجھے یہ یہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا اور یہ جو خلیفے تھے انہوں نے اس پاغل عورت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ ہی پاتے ہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اس کے اوپر انہوں نے اپنے حوض کا نشانہ بنایا ان کو یہ چیز یاد ہی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں ان کو یہ چیز پتا ہی نہیں لگا کہ آپ تو مستقبل کے خلیفہ ہو آپ لوگوں کے اوپر تو ساری احمدیت دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ نے آگے کیا کام کرنے ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی وحیی آپ پہ کام نہیں کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشاندہی نہیں ہوئی ہو اس میں سے پھر لونڈے بازیوں کی دویل داستان نکلی عورتوں کی تساتھ جو تھی بد سلوکی اور زیادتی اس کی داستانیں نکل رہی ہیں اور اب سب ہمارے عزیز رشتدار ہی نہیں ہمارے جاننے والے بھی روز ایک نئی جونسی داستان سوشل میڈیا پر لوڈ کرتے پا کر یہ لوگ یہاں پر عورتوں اور بچوں کو کس طرح ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ آپ کی اللہ کے جو کرتوت ہیں وہ آج کھل کر سامنے آرہے ہیں پناؤگرافی میں آپ لوگ سب سے آگے نمبر ون ریپ میں آپ لوگ سب سے نمبر ون کنجر خانے میں خلافت احمدیہ کی گتی ہے اللہ تعالیٰ تو کہیں پر نظر نہیں آرہا کہ اس نے کس قسم کے الہی احکامات ان کے لئے سنائے تھے جن کا جو ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں اور پھر ان مساجد کے اندر آتا کون ہے ان مساجد کے اندر صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اس مسجد کے نزدیک نزدیک ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے نہیں جمعے کے ٹائم چند لوگ جمع ہو جاتے ہوں گے لیکن اس مسجد کے اندر پانچوں وقت نماز نہیں پڑھائی جاتی میرا خیال ہے کہ رمضان میں شاید تراوی کے لیے مسجد کھلتی ہوگی اور ارد کے لوگ ہی اس میں جا سکتے ہیں زیادہ لوگ اس میں جاتے بھی نہیں مطلب کہ دور دور لوگ رہتے ہیں لوگ تو پہنچ بھی نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مسجد میں تعلیہ فلے کی مسجد تو اتنی دیر تک یا تو مربی ساب کے گھر میں مجھے بیٹھنا پڑا یا تو سیر پہ بیٹھنا تھا تو باہر اس طرح تو مسجد بند پڑی ہوتی ہے اور مسجدوں کے لیے اتنے چندے لیتے ہیں اور وہ یہ حال مسجد لیکن جب میں جماعت چھوڑی تو میں نہ تو میں بیٹ کا خیال کیا نہ میں نے اہد داموں کا خیال کیا میں نے اہد دیئے میں میں نے سب کچھ چھوڑ کے تو تار کے پیچھے بھی دیا اب مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کیا کہ غلط کیا لیکن باہر الحمدل اللہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ٹھیک کیا اور ایک چیز میں نے بڑی شدت سے نوٹ کی ہے یہ کہ جب آپ کے بچوں کے رشتے ہونے ہوتے ہیں یہ موقع ہے یہ بات کرنے کا نہیں لیکن میں نے محسوس کیا تو سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ کرتے مجھے یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے رشتے ہونے لگتے ہیں تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ رشتہ کریں کسی عہدے دار کا بچہ ہو یا پھر وہ خود بھی کسی عہدے پہ فائز ہو تو اس کو پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ اچھا بچہ ہے آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ جب ایک قدرتی نظام سے ہٹ کر جب آپ آرٹیفیشل نظام تعمیر کرتے ہو تو اس کے اندر پھر اللہ تعالی بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو پھر کہتا ہے کہ انسانیت یہاں پر نہیں رہی اور وہ انسانیت بلکل ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت ناک نشان بن جاتا ہے وہ وہی الہی آنے کی بجائے وہاں پر لوگ صرف ایک میوزیم دیکھنے آتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی خلیفہ خدا کے نام پر بنا تھا اور اس نے خدائی دعوے کیے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں تھا وہ صرف اس کی آکڑ اور نخرا اور پیسہ تھا اور پھر وہاں پر وہ قلے جون سے ہیں وہ لوگ فیرون اور نمرود کے قلوں کی طرح وہ بھی وہ نشانات جون سے تا قیامت پھر وہ رہتے ہیں دوسروں کو عبرت پکڑنے کے لئے دوسری انسانیت وہاں پر صرف عبرت حاصل کرنے کے لئے جاتی ہے جبکہ وہاں پر کوئی خوشی سے نہیں جاتے اور وہ اپنی تسکین کے لئے یا وہی الہی کے لئے نہیں اس شہر کی طرف اپنا مو کرتے وہ صرف وہاں پر عبرت حاصل کرنے کے لئے انہوں جو نظام تھا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے نظام کو توڑ کر تو اس کا عبرت ناک انجام دیکھنے کے لئے وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہ صرف ایک وزیٹنگ پوائنٹ بن کے رہ جاتا ہے جبکہ وہاں پر کوئی انسانی زندگی کی روح نہیں ہوتی وہاں پر اور یہی حال ربوہ اور قادیان کا رہے گا جی ایک بہت اہم بات اس کے اندر رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کا جن لوگ نے وصیت کی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وصیت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک پٹا دس حصہ لازمی دینا ہوتا ہے جتنی آپ کی کمائی ہے جتنا آپ کے پاس پیسا ہے اپنے ایک پٹا دس حصہ لازمی دینا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک مثال کے طور پر آپ جب فوت ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک کورتھی ہے آپ اپنے نام پہ چھوڑی ہے اپنی اولاد کے لیے تو آپ کو اس وقت تک دفن نہیں دیں گے جب تک اس کا آٹھوہ یا دس حصہ جتنا بھی وسیعت کا بنتا ہے اس کے لیے بعض لوگوں کو جائداد فروغ کرنی پڑتی ہے فوری طور پر اور مردے کو امانتا دفن دفن کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ چندہ جت تک پورا نہیں ہوتا اس کو امانتا دفن کیا جاتا ہے اور جب چندہ پورا ہوتا ہے جب وہ جائداد کا حصہ ان کو مل جاتا ہے آٹھوہ یا دس ما تو پھر وہ اس کو دفن آیا جاتا ہے یہ بات بھی میں نے ساتھ لگاؤ دیکھا جاتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ لگاؤ بلکل نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے اللہ کے حکم کے تابق کیا کیا اپنی ذمہ داریاں نے بھائی نہیں کہیں پر نہیں دیکھا گیا ہمیشہ اس شخص کا دیکھا جائے گا تو اس نے جماعت کی خاطر کتنی مسجدیں بنائیں جی حضوری کرتا تھا آپ دیکھیں گے کہ اتنیابی لحاظ سے یعنی کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے حقوق بتائی ہے اس میں وہ زیرو اور فیل تھا اس نے ایک کام ویسا نہیں کیا کہ اس نے دنیا کے لحاظ سے کوئی کام نہیں کیا ہوتا کہ جس سے ہم اپنے اولاد کو اگزمپل دے سکیں کہ حضور نے کیوں اس کا جنازہ پڑھایا تو انتہائی شرمندہ ہونے کا مقام ہوتا ہے اس وقت جب حضور جنازہ کسی انسان کا پڑھا رہے ہوتے ہیں اور منافقت کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصول کی گتھی کو ایسے چپا مارا ہوا تھا یہاں پہ ایک کومنٹ ہے یہ ستارہ نے لکھا ہے کہ عزت کی قربانی دینے کا عہد خدام کے عہد کا حصہ ہے خدام کے لیے عزت کی بھی قربانی مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدام جو ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہیں وہ اپنی عزت بھی قربان کرتے ان کی بہنیں ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں بھی عزت ہوتی ہیں یعنی کہ ان سے وہ بھی قربانی مانگی جاتی ہے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ قربان کر دو میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور جس کا جنازہ پڑھائیں اس کا کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے اس کو یا اس کے مستداروں کو جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور ان کی جنس یا پوری جماعت جنس یا آؤ بھگت کرتی ہے اور ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے اور پھر ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جونس ہے وہ تھے جن کا حضور نے جنازہ پڑھایا تھا اور پھر لڑکیوں کے رشتے میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے لڑکوں کے رشتوں میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ جب مقابلہ بازی کرتے ہو تو اس میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ فلانے حضور نے جنازہ پڑھایا تھا اس کے یہ پوتے ہیں یہ پڑپوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ بابرکت وجود کہلاتے ہیں خلافت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بخشش کا سمان ہوئے یا نہ ہوئے لیکن برحال جن کو عقل آ جاتی ہے وہ تو اس کی بخشش اس کو تو صاف کہتے ہے کہ اے بندہ سی جن نے ریٹ کیتے سی جن نے بڑھی ہنڈائیں سی یہ پیٹ کے جنازے پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اے مائی گاڈ جنازہ پڑھ لیا غلطی نال حضور کسی نے جا کے اے بھی نہیں دست کہ پچھے کرتود کنے سی جنازے کی بات سے یاد آیا کہ جس طرح بچوں کی آمین ہوتی ہے تو جس کی آمین حضور کے ساتھ کی جاتی ہے تو بچے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میرے بچے کی تو حضور کے ساتھ آمین ہوئی اس طرح سے حالانکہ آپ کو تو پتا ہے حضور کے قرآن پاک بڑھنے کا انداز بھی جی میرا خیال ہے اب ہم اس کو وائند آپ کرتے ہیں سبھی لوگ جو کہنا تھے وہ کہہ چکے ہیں اور تقریبا ایک انسہ انیس ہو چکے ہیں تو کچھ کہنا بتا دے وانا میں گروپ کو اوپن کردی کیا آپ سب ایڈوانس کے شیف لائیں اور آپ نے اس میں بھر طور حصہ دالا اس کے لیے کہے دل سے ہم آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں بہت سے میسیج جو ایڈن تھے وہ پڑے جانے پر رہ گئے تو اس لیے وہ لنک میں شاید شامل نہ ہو سکے لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کیا ان کا پرنا بہت زندی ہے یا ان کو ایڈیسٹ کر دی جائے گا جس رسول اللہ کے گھر کو طالعہ لگا دیتے ہیں تو اس رسول اللہ بتا نہیں اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے اچھے دی میں آپ سب کا تہہ دن سے شکریہ دا کرتی بہت شکریہ حالانکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ کرسچن کے چرچ ہوتے ہیں چھوٹے سے قومیں بھی ہو تو پوری رات کھلے ہوتے ہیں جو مرضی اندر چلا جائے اور کسی کو منع نہیں کرتے جی اسلام علیکم اسلام اللہ بھئی جناب کیا حال ہے الحمدلللہ آپ سنائے آپ کے مزاد شریف کیسے جی الحمدلللہ آہ جی آج کی سٹرین کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے قادیانی مرضی لجنات نے قادیانیت کو ننگا کر دیا برخانہ کر دیا گھر کا بیتی لنکا ڈائے اور جناب یہاں تو بڑے بڑے راز کھل کے سامنے آگئے اور قادیانیت کی اندر کی حقیقت ہے میں آگئیت میرے ذقہ نظام بڑا زبر دست کہ اس فتنے کی موت اسی کے اندر رکھے ہوئی ہے ہم لوگ جیسے آپ کی طرف میں دیکھتا ہوں یا اور ہمارے ختم البوت کے مجاہدین پوری عمریں لگا دیتے ہیں اور چند ایک ہی لوگ جو ہے نا راہ راست پر آتے ہیں مگر اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ قادیانیت میں سے نکلے ہوئے لوگ یا قادیانی خود جو تھے وہ خود ہی اس جماعت کی حقائق کو سامنے لاتے جو ہم بھی اس طرح سے حقائق کو سامنے نہیں لاتے تو یہ لوگ اتنی گلازت بھری ہوئی ہے اور مجھے ایک چیز بڑی جو ہے نا عجیب لگی کہ جس شخص کا جنادہ پڑھا رہے ہیں وہ گناہ گار کے طور پر اس کو رکھ رہے ہیں کہ یہ تو جی اتنا گناہ گار ہے حضور کو جا کر بتائیں تو حضور تو خود اس سے زیادہ گناہ گار ہوتے جو حضور وہ انسان ہوتا ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جناہ کیا ہوتا ہے اچھا وہ اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوتا ہے آج یہ ساری چیزیں کھل کر دنیا کے سامنے آگئی ہیں کہ یہ قادیانیت سوائے دھوکے کے کسی چیز کا نام نہیں یہ صرف دو چیزوں کے اوپر جو ہے نا بیس کرتی ہے جب بھی کوئی قادیانی بنتا ہے تو اس کو دو چیزیں جو ہے نا سمجھای جاتی ہیں ایک پیسہ دو جماعت کو جماعت کے لیے پیسہ اکٹھا کرو دوسری چیز ہے کہ جماعت کی نا مشہوری کرو اس کی اڈورٹائزمنٹ کرو جماعت کی یعنی چندہ اور جماعت کی جو تبلیغ جماعت کی تبلیغ کرو اور چندہ دو دو چیزوں کے اوپر ہی اس کی بنیاد ہے جبکہ دین اسلام کی یا کسی بھی دوسرے دیان کی چیزیں دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے اس میں سچائی اور حقیقت جو ہے نا وہ رکھی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزار رہی ہیں ان کی بنیاد ان دو چیزوں کے اوپر رکھی جاتی ہے کہ چندہ دینا ہے اور جماعت کی مشہوری کرنی ہے یہ اسی طرح کی یہ سارا ہے تو ہے کلت بنا ہوا اور اب ٹائم اب آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے نا ننگا کر دیا جائے بلکہ ہم نے کیا ننگا کرنا یہ دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہی اس کو جو ہے نا ننگا کر رہے ہیں جی حضور مائک سریح حضور میں نے آپ سے ایک اور بھی بات کرنی تھی کہ ہمیں جب کیونکہ اب احمدیت جو ہے قادیانیت جو ہے یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ٹوٹ رہی ہے بہت بری طرح سے ٹوٹ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی پروگرام ایک کرنا چاہیے کہ جب کوئی قادیانیت نکلتا ہے قادیانیت سے کہ اس کو جو سب سے بڑا خوف دلایا جاتا ہے جماعت کی طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ کو مسلمان ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو ہر وہ کھینچیں گے اپنے فرقے کی طرف وہ حالہ کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے یہ مقاطبے فکر ہیں ہمارے مختلف جو ہے نا دیان ہمارے دین کے اندر جو ہے نا مختلف رائے رکھی جاتی ہے بنیادی اختلافی ہمارا نہیں ہے سب کی سب جماعتیں جتنی بھی ہیں الے تشیر ہو گئے یا الے سنت یا بریل بھی بریل بھی ہو گئے دیوبند ہو گئے فقہ جعفری والے ہو گئے اور الے حدیث وغیرہ جتنے بھی ہیں اگر کوئی ایک عالم بھی غلط بات کرتا ہے تو اسی جماعت کے اندر میں سے دوسرے علماء حضرات سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں اس طرح سے ہے اس کی جو ہے نا حقیقت پھر سامنے اسی جماعت میں سے لوگ رکھ دیتے ہیں یہ کوئی اس میں نہیں ہے ایسی چیز کی جو اختلافی واقعی بہت بڑا اختلاف ہو جیسے کہ ان کے اندر تو ہے کہ نبی ان کے ٹکڑے جو ہوئے ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ نبی ہے دوسرا کہتی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے ان میں بڑے اختلاف ہیں ہمارے پر اختلاف نہ ہونے کے برابر ہیں مسلمانوں کے ان کے اختلافات بہت بڑے بڑے ہیں میرا پیغام خاص طور پر احمدی حضرات کے لیے ہے کہ دین اسلام کی طرف خدا کے لیے جو ہوتا ہو یہ مرضیت اب کھل کر سامنے آ دیئی ہے ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ جو شروع سے ہمارے علماء حضرات بھی اور دوسرے بھی جتنا بتا رہے ہیں جو جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں کیا آج بالکل نظر نہیں آ رہا یہ وہ خواتین ہی جو قادیانی تھی اور ان میں کچھ اب بھی قادیانی ہی ہیں تو ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں جتنے ظلم ان خواتین نے اٹھائے ہیں یہ ہر احمدی کی یہی داستان ہے ہر احمدی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اس کو معاشرے سے نہ یہ جماعت کٹ کے الگ کر دیتی ہے کہ آپ نے صرف اسی دلدل کے اندر رہنا ہے اس دلدل سے باہر پیر رکھو گے تو لوگ تمہیں کھا جائیں گے دین اسلام کی طرف یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات آپ کو کٹ کر کھا جائیں گے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا حالانکہ آپ اگر غور کریں تو جتنے بھی صاحب کا لوگ ہیں ہماری جماعت دین اسلام کو جنہوں نے قبول کیا تو وہ کتنی انتی رسپیکٹ ہے ہم ان کو اپنے سے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں جو جتنے بھی صاحب کا قادیانی ان کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دین اسلام میں آ چکے ہیں ہمارے برابر کے بھائی ہیں بلکہ ہم سے اس طرح سے بھی بہتر ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو یہ اسی طرح سے جب نیا مسلمان بنتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے اس لحاظ سے ہم جو بھی نیا آدمی جو جماعت ہم یا کچھ اور کے آتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹیس ہی طرح کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے بہت بہتر ہے اور جب یہ ہم مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ کتنا اس کے اندر اعتماد بھی آ جاتا ہے اور وہ کتنے بہترین انداز میں بات بھی کرتا ہے جی حضور آپ بات کریم آئیت سریم یہ اسلام اللہ بھائی بہت بہت شکریہ میں زیارسول امینئرز کر رہا ہوں شاہ صاحب کا کوئی تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے لائٹ وغیرہ کا شاید انٹرنیٹ کا تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں سٹریم کو انڈ کرنا ہے لیکن جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک خوش قبری سناتے جائیں ابھی شاہ صاحب کی جب کال آئی ہے تو اس سے ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا شاید کچھ سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے پہلے کال میں نے ختم کی ہے ربوے سے مجھے کال آئی تھی ایک تو خاتون تھی ایک اور انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ اپنے دو بچوں سمیت یہ جو ریسرچ وہ کہہ رہی تھی کافی عرصے سے میں تقریبا مکال رہی تھی کچھ سالوں سے چار پانچ سالوں سے لیکن یہ جو آڈیو ان کے لی کو یا مرضیوں کی وہ اس لی کو انہ کے بعد اس نے کہا جی کہ میرے دو بچوں میں نے اور میرے دو بچوں نے ان پر لانت ڈال دیا اب سے ہم پک کے مسلمان ہیں تو یہ خوش خبری ہے جی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شئر کر دوں تو استاد محترم کا جو ہے وہ نیٹ کا ایشو ہے تو انشاءاللہ وہ جیسے ہی کوئی نئی سٹریم نیا پروگرام کریں گے تو حاضر ہو جائیں گے تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نا رہا جاتے ہیں مجھے تھوڑا سا وقت دینے چند سیکنڈ کا ہمیں یہ کیونکہ اب کارڈیانیت پوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ان میں جو سب سے بڑی جو کنفیوجن ہے وہ ہے کہ ہم کس فرقہ میں جائیں حالانکہ ہمارے ہاں کوئی فرقہ کی قید نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ اس کے اوپر بھی برائے کرننا کچھ الفار سرما دیجئے اور دوسری بات ہے اس کے اوپر کوئی سٹریم بھی کریں یا سٹریم کے اندر کچھ حصہ رکھ لیں کہ اس چیز کے اوپر کسی فکر میں بھی آ جا سکتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں بلکہ آج ہی یہ ریڈٹ پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں وہاں ایک بندہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں نے کارڈیانیت چھوڑ دی ہے لیکن میں کسی بھی فرقے میں نہیں جاؤں گا میں بس ایک سمپل سا مسلمہ اور بان کے رہنے چاہتا ہوں تو میں کوئی جو ہے نا اہل سنت اور سنی دیوبندی اور جین میں میں نہیں جانے والا تو اصل میں دوستو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کارڈیانیت نے آپ کو باقی سارے جھوٹ بولے ہوئے نا اس طرح انہوں نے یہ بھی آپ کو ایک جھوٹ بولا ہوا ہے جب آپ کو کارڈیانیت کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو جھوٹا جان کے چھوڑتے ہیں جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کوئی بھی ریزن کوئی بھی وجہ بنی آپ کی ہدایت کی لیکن لبیل باپ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں میرے بھائی جب آپ کارڈیانیت کو جھوٹا مان لیتے تھوڑی حمد کر کے یہ بھی مان لیا کرے کہ ان کا یہ جو پھلائے ہو پروپر گنڈا جی کس فرقے میں جائیں گے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے یہ بھی مان لیا کرے پھر تو آپ کے لیے بڑی سانی ہو جائے گی ایک تو ان کا یہ جھوٹا ہے کہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا یہ ان کی حرکتیں مربیوں کی ویسے ہیں جیسے آپ لگا لیں یہ صاحب کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے دو قادیانی آپس میں لڑ پڑیں تو وہ ایک دوسرے کو گالی دے دے کوئی کافر کہہ دے کوئی مرتاد کہہ دے یا کچھ بھی جو بھی ان کے لیے نفرت کے لفظ ہیں مولوی کہہ دے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولوی ہو جائے گا کل کو وہ تمہاری بات ریکارڈ کر کے جا کے کہہ دے دیکھیں جی جیے تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی بات کار دیتے ہیں علماء کرام جو ہیں کسی نے بھی آج تک کسی عالم دین نے کسی بھی دوسرے مسلک کو یہ فرقے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھتے یہ مسلک ہیں کسی دوسرے سارے کے سارے مسلک کو کافر قرار نہیں دیا ہاں کفر کے فتوے آتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ کی کوئے میں رہتے ہو ایک کوئے کے مینڈک ہو جو سمجھ لیں اگر آپ گصہ نہ کرے تو کوئے میں آپ رہتے ہیں آپ کو باہر کی ایک تو دنیا کا نہیں پتا دوسرا آپ چار ملنگ ہے پوری دنیا میں چند ایک لاکھ ہیں مسلمانوں کی عبادی ڈیڑھ ارب سے زیادہ ہے زیادہ ساب لگائیں کتنے مسلمان بنتے ہیں آپ چند لاکھ ہو آٹے میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے آپ نمک کے مقابلے میں بھی کم بنتے ہو تو اتنے سارے جب مسلمان ہیں دنیا میں تو ان سے مختلف قسم کے وہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں ان سے جو ہے وہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کچھ بد قائد بھی ہو جاتے ہیں تو علماء اکرام کا یہ منصب ہے مذہیت میں تو ایسا کچھ چکر ہے نہیں ان کو تو بس چندے کی پڑی رہتی ہے ان کا خلیفہ آئے جمعہ کی پوجہ پاٹھ والے دن تو وہ جو وہاں تقریر کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی چندہ مربی کو یہ آپ کو سمجھاتے ہیں تو اس میں بھی چندہ کو مبلغہ آپ کہتا ہے تو وہ بھی چندہ کو صدر کہتا ہے تو وہ بھی چندہ چندہ سے تو شروع ہوتی تمہاری زندگی چندہ پہ ختم ہو جاتی ہے آپ کو کیا پتہ لگے یہ علماء اکرام کا منصب ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی حرکت ایسا کوئی عمل ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے اس پر اس کا کفر واضح کرنا علماء اکرام کا منصب ہے سمجھیں گے میری بات اب آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک بندہ ہے وہ آ کے تو حضرت تیسے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے شروع کر دیتا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا ان کو نبی نعوذ بالاستغفراللہ باقی میں ساروں کو نبی مانتا ہوں ان کو میں نہیں مانتا کسی بھی وجہ سے کسی کرسکچن سے لڑائی ہو جائے اس کی یا کوئی اس طرح کا معاملہ اب علماء اکرام کا فرض ہے اس کا کفر اس پر واضح کر کے فتوہ دینا کہ بھئی تم اپنے اس بیان کی وجہ سے درہ اسلام سے خارج ہو چکی ہو اسی طرح کوئی آگے کہتے میں نے جی مسلمان تھا مسلمان نے گھر میں پیدا ہوا وہ آگے کہتا ہے میں جی کوئی خدا نہیں ہے میں نہیں مانتا مونتا کسی خدا کو کافر ہو گیا اس پر علماء اکرام کا منصبی فرض ہے کہ اس کو فتوہ دیں کہ بھئی تم میں یہ کفر پایا جاتا ہے لہٰذا یہ بندہ آج سے اسلام سے خارج ہے اور اس چیز کو پکڑ گیا آپ کہہ دیں سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو تمہارے چار کو ملنگ ہیں وہ بھی تمہاری جماعت ان کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ ان کو پتا ہے اگر نکال لیں گے تو چندہ جو ہے وہ اخراج کا ڈراما ان لوگوں کے لیے ڈراما ہے جو جماعت کی بات نہیں مانتے چندہ نہ دیں تب اخراج ہے یا جماعت سے سوال کر لیں تب اخراج ہے کوئی زنا کرے کوئی شراب پیے کوئی چوری کرے کوئی بدماشی یا شیفہاشی کچھ مرضی کرتا رہے جماعت تمہارے اخراج نہیں کرے گی اب تو ثابت ہو چکا ہے اب تو کچھ جوریس میں بات نہیں رہی ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح کی مثالیں ملتی نہیں ہیں اور نہ کوئی آپ کی فقہ ہے نہ کوئی آپ کے مفتی ہیں جو قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ خد کر سکیں یہ چار آپ نے لونڈے باز یہ مربی رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے دو مسئلے رٹے ہوئے ہیں حضرت تیسی علیہ السلام فوت ہو گیا نبوت جاری ہے بس تمہارا اسلام جہیں اسے شروع ہوتا ہے جہیں ختم ہو جاتا ہے اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے جب علماء اکرام اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ مربی تمہیں کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا فلان ہے کتاب میں لکھا کافر فلان ہے فتوہ دیا کافر یہ معاملہ ہے لیکن حقیقت میں نہ تو یہ فرقے ہیں اسلام میں فرقے بنانا منع ہے یہ مسئلک ہیں مسئلک میں اپنے چینل پہ بھی جو ہے اس بارے میں بات کر چکا ہوں یہاں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ مسئلک کسے کہتے ہیں یہ جتنے بھی دیو بندی ہیں یا وہابی یا سنی یا بریلوی یا الہدیس یا جتنے بھی آپ کہہ لیں ان کا جو بنیادی اسلام کے اقائد ہیں امانیات ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے موج ذات کے قائل ہیں فرشتوں پر امان رکھتے ہیں قیامت پر امان رکھتے ہیں اور جو عبادات میں جب آ جائیں تو سارے نماز کو فرض مانتے ہیں ذکاة کو فرض مانتے ہیں حاج کو فرض مانتے ہیں جتنے بھی اقائد ہیں امانیات میں جو داخل ہیں سب پہ ان کا ویسا ہی پختہ امان اور یقین ہے جتنا بریلوی کا ہے اتنا ہی دیوبندی کا ہے اتنا ہی وہابی کا ہے اتنا ہی ساروں کا ہے ان میں اختلاف کس چیز کا ہے اور یہ الگ الگ کیوں ہیں یہ مسلک جن کو آپ فرقے کہتے ہیں یہ کیوں ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کچھ بیچارے جو کام علمی کے وجہ سے فرقہ کہہ دیتے ہیں اصل ان میں اختلاف کیا ہے اختلاف میرے بھائی ان میں فقی مسائل کا ہے فقہ کے جو چار مشہور امام تھے ان میں سے جس نے جس امام کے کو فالو کیا وہ اسی امام سے منصوب ہو گیا دوسرے نے دوسرے امام کو فالو کیا تو وہ اس سے کے نام سے منصوب ہو گیا اب امام کیا ہوتے اور ان کو فالو کرنا کیا یہ سمجھا دیتا ہوں امام کو جو فالو کرتے ہیں یہ فقی فقہ کے مسائل میں امانیات میں نہیں اقاعد میں نہیں کچھ بھی بہت سارا اسلام مکمل ہے صرف فقہ کے مسائل کہ ایسے مسائل جن کا نمبر ایک یا تو کوئی بندہ خود اتنا پڑا لکھا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے یہ مسئلہ خود اخذ کر سکے پھر وہ کسی امام کو فالو کرتا ہے اس کا بتایا وہ مسئلہ فالو کرتا ہے نمبر دو یا ایسا ہو کہ کوئی مسئلہ آپ کو قرآن حدیث سے اس کی وضاحت نہ ملتی ہو پھر اس پہ جو امام ہیں وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور انہیں کر رکھی ہے فقہ کیونکہ بن چکی ہے اسلام کی تو یہ جس امام نے جیسا اس کو سمجھ آیا قرآن حدیث سے اس نے وہ مسئلہ لکھا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو ایک آدمی ہے وہ نپاک حالت میں ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی جان کو ضائع ہوتا اس کو بچانے کی کوشش کریں اب وہ نپاک حالت میں اس نے غسل ابھی نہیں کیا ہے ادھر ایک بلی آتی ہے تو اس نے مرگی کو ایک بلی پڑ جاتی ہے اب مرگی اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نہانے چلا گیا غسل کرنے چلا گیا تو مرگی حرام ہو جائے گی مر جائے گی پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو ایسے ہی حلال کرتا ہوں تو میں تو نپاک حالت میں ہوں اب اس مسئلے کا شرع حکم کیا ہے اب اس کو قرآن سے بھی نہیں ملتا اگر اگر اس کو حدیث سے بھی نہیں ملتا وہ کسی امام کے فقہ دیکھتا ہے تو امام نے چونکہ پہلے اس معاملے پر اس مسئلے پر ریسرچ کر کے اس نے قرآن عدیس کی روشنی میں جو اس کو بطر لگا وہ حکم لکھ رکھا ایک امام نے کہا دیا جی آپ پہلے مرگی کو حلال کریں ہاتھ دوئیں تو آپ مرگی کو حلال کریں وہ حلال ہوگی اس کے بعد غسل کر لیں چونکہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے جان ضائع ہو جانی ہے آپ اگر نہائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے دین کو اتنا مشکل نہیں کیا لہٰذا وہ مختلف قرآن عدیس سے آیات سے حدیث سے استنبات کر کے وہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے جی آپ پہلے مرگی کو حلال کریں گے دوسرا امام کو یہ لگتا ہے کہ اگر مرگی حلال کرے گا تو وہ پھر بھی حرامی ہو جائے گی کیونکہ نفاق حالت میں ہے نفاق حالت میں تو آپ نہیں حلال کر سکتے اور اگر جو ہے وہ نہانے جاتا ہے تو مرگی جو ہے وہ حلال ہو ویسے حرام ہو جائے گی تو وہ یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ نہیں نہانا ضروری ہے کیونکہ نہانے میں پھر بھی چانس ہے اس کے حلال ہونے کا کہ شاید وہ نہانے تک نہ مرے تو آپ نہا کے آ کے اس کو حلال کر لیں لیکن اگر آپ نے نفاق حالت میں ہی اس کو چھوری پھیر دی تو وہ ویسے حرام ہو جائے گی کیونکہ آپ نفاق حالت میں ایک نے یہ مسئلہ بیان کر دی اب جس کا دل کرتا ہے اس کو فالو کرے جس کا دل کرتا اس کو فالو کرے اس سے آپ کے مسلمان ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کا سارا زمہ جس امام نے مسئلہ بیان کیا اس کے سارا پر ہے اور جس امام نے مسئلہ بیان کیا اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو بھی بندہ اجتہاد کرے گا نیک نیت کے ساتھ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں کہ جو مسئلہ روز مرہ زندگی میں اسلام تو تا قیامت کے لیے نئے سے نئے معاملات سامنے آ جاتے ہیں تو جو مسئلہ آپ کو قرآن دیس سے وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا تو اس میں جو اجتہاد آپ کریں گے جو مجدہ دھو گا جو اجتہاد کرے گا وہ نیک نیتی سے اگر اس نے اجتہاد کیا ہے اپنی پوری کوشش کیا ہے کہ میں صحیح مسئلہ اخذ کروں قرآن دیس سے لیکن اس کے باب جود اس سے مسئلہ غلط اخذ ہو گیا ہے نیت بھی اس کی ٹھیک ہے کوشش بھی ٹھیک ہے دونوں چیزوں میں وہ ڈن ہے لیکن مسئلہ غلط اس سے بیان ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس کو ایک نیکی ملے گی پھر بھی اس کو ایک نیکی ملے گی اس کے پر گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کی نیت دیکھے گا کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی انسانی سمجھ فہم ہے اس کو جو مسئلہ سمجھ میں اب جو میں نے مثال دی ہے ان دونوں میں سے ایک بندہ حق پہ ہے ایک بندے کا مسئلہ صحیح ہوگا دوسرے کا نہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو اب جس کا صحیح ہوگا اس کو دو نیکیاں ملیں گی جس کا غلط ہوگا اس کو ایک نیکی ملے گی گناہ کسی کو نہیں ہے تم جو فالو کرو گئے ان کی بتائی ہوئی اس مسئلہ کو تم پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے لئے مرگی حلال ہوگی اگر حلال والے پہ عمل کیا تمہارے لئے مرگی حلال ہوگی ٹھیک ہے جی کیونکہ تم نے کسی امام کو اس کو کہتے ہیں جی مسئلہ اسی طرح کے مسائل ہیں چھوٹے 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 تو جس نے جو ہے وہ ایک امام کو امام ابو حنیفہ کو مان لیا وہ دیوبندی یا بریلوی کہلانے لگے جنہوں نے امام مالک کو مان لیا وہ مالکی کہلانے لگے یہ ان کے جو ہے نا یہ ڈیفرنسز ہیں اور یہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے کہ مسئلہ اور یہ اختلاف ہے کیا اور مسئلہ کس کو کہتے ہیں آپ ان میں سے جس مرضی مسئلہ کو فالو کریں آپ مسلمان ہی رہتے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مسئلہ لگے اور یہ الگ الگ پہچان کیوں ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہ وجہ ہے اس کی آپ کی تو فقہ ہے نہیں آپ سے جی میں مسئلہ پوچھ لوں کہ بھئی بتائیں مرگی حلال ہوگی کہ حرام کھنگالے ذرا پوری قادیانیت آپ کو مسئلہ ہی نہیں ملے گا یہ نہیں ملے گا آپ کو تو بھئی جب اسلام ایک مکمل دین ہے آپ کی قادیانیت نے کچھ دیئے ہی نہیں ہے آپ کو تو اب اس طرح کے مسائل پیش آ جائیں تو کہاں سے مسئلہ آپ لیں گے اسلام نے سارے ممکنہ مسائل کے حل بتا دیئے ہوئے ہیں اگر کہیں کوئی بیوٹ ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہوا ہے آپ کی پوری قادیانیت میں آپ کو فقہ ہی نہیں ملے گی اب چلتے ہیں اصل نکتے کی طرف وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں کوئی آپ کو نہیں کہتا ماشاءاللہ استاد محترم ہیں اب تک ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں سینکڑوں کی تداد سے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو ان کا شغیر دوں میرے آت پہ قبول کر چکے ہیں قادیانی اسلام کوئی ایک قادیانی کہہ دے آکے کہ آج تک استاد محترم مفتی مبشر شاہ صاحب نے یا زیار قول نے یا کسی بھی اور جو بھی مجاہد خطور وہ کام کرتے ہیں خطور برکا کسی ایک بند نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ نے اسلام قبول کر لی ہے لہذا اب ہمارے فرقے میں آئے کسی نے نہیں کہا یا چلیں فرقہ آپ کہتے ہیں یہی کہا ہو کہ ہمارے مسلک میں آئے نہیں کسی نے بھی کہا کسی کو تو یہ ڈراما سارا مرضی مربیوں کا آپ کی جو برین واشنگ کی ہوئی ہے انہوں کا لگایا ہوا ہے اسلام بہت سمپل سادہ انسانی طبیعت کے مطابق دین ہے آپ مسلمان ہو آپ قرآن ہے تو اس پر عمل کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر لیبل لگانے کا جی میں بریلوی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے لیبل لگانے کا میں دیوبندی ہوں کوئی نہ آپ کو کہے گا بھی پوری زندگی آپ گزار دیں مسلمانوں میں کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ بریلوی کیوں نہیں ہوئے آپ دیوبندی کیوں نہیں ہوئے آپ فلانے کیوں نہیں ہوئے اگر آپ یہ نہیں ہوئے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا آپ یہ تو اہمیں ایک ڈراما لگایا ہوا تمہارے لوگوں نے برین واشنگ کی ہے تمہاری ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے تو آئیں آپ اسلام قبول کریں قرآن حدیث پر عمل کریں جہاں کہیں کوئی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کہیں کوئی آپ کو لگے کہ بھئی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آرہا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جو آپ کو نزدیک پڑتا ہے امام مسجد عالم مولوی اس کے پاس چلے جائیں آپ اس کو کہہ دیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آرہا مجھے قرآن حدیث سے اس پر جہاں وہ مسئلہ بیان کر دیں اور اگر آپ آپ کو فتوہ چاہیے اس پر تو مفتی کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو فتوہ دے دے گا فتوہ بلکہ آپ مسہر مسئلہ کا لے لیا کریں وہ فتوہ دے گا ساتھ قرآن دیس سے ثبوت آپ کو دے گا کہ یہ قرآن میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے یہ دیس میں لکھا ہوا ہے آپ کو دے دے گا آپ اس پر حمل کر لیں آپ کو تو کوئی نہیں کہے گا کسی کے مرضی پاس چلے جائیں سنی کے پاس بریلوی کے پاس دیو بندی کے پاس اہلے دی اس کے پاس کسی کے پاس چلے جائیں کوئی نہیں روکتا آپ کو تو نہ ان کے پروفیگنڈے میں آئیں آپ نے اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اس طرح کے یہ ڈرہ انہوں نے آپ لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے آگے لگائے ہوئے ہیں وہ بند بندے ہوئے ہیں آپ کے آگے مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اگر یہ رکاوٹ ابور کر گیا تو اگلی پر روک لیں گے اسی طرح یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جب سب کچھ ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہم جائیں کس فرقے میں بھائی آپ کو کہا کس نے ہے فرقے میں ہے کس نے کہا ہے آپ کو جب آپ اپنے مربیوں کی بات سن کے اپنے ذہن سے سوال گڑھ کے خود ہی اس کا جواب دے لیں گے تو ہمیں کیا پوچھتی ہو پھر یا تو ہم نے آپ کو کہیں کبھی کہاو نا کہ بھائی آپ اسلام میں اس فرقے میں آئیں کہ تم مسلمان ہوں گے ورگر نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ بات کریں جب خود ہی تمہاری جماعت ہی بتاتے ہوئی سوال کرتے ہیں وہی جواب دیتے ہوئی جناب گناہ بتاتے ہیں وہی فتوہ بھی جار دیتے ہیں تو ہمارا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں جو مرضی آپ کو بتائیں تو کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام میں یہ مسالک ہیں چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل جن کا ایمانیات سے کوئی تلق نہیں یا قائد سے کوئی تلق نہیں ہوتا فروئی مسائل ہوتے ہیں ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ مختلف گروہ بنے ہیں مسالک بنے ہیں تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو سارے مسلمان ہیں تو آپ آئیں اسلام میں آپ سمپل قرآن حدیث پہ عمل کریں آپ کو نہ ضرورت ہے کسی مسلک میں جانے کی نہ ہو یا آپ کو کہہ بھی کہے گا کہ جی میرے مسلک میں آئی یہ سارا ڈراما مرضیوں کا لگا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حدایت دے اسلام اللہ بھئی کافی ہے اور کچھ تو نہیں بیان کرنا بہت شکریہ اللہ پاٹ آپ کو جزائے شہرت آف اللہ جزاک اللہ جی اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب نئے پروگرام کے ساتھ جلدی آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے تاج دارے ختم نبوت زندہ بات پاک سوچ زندہ بات پاکستان فائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ